جناب سپیگر صاحب میں اس یا بولے آپ ایک 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 یہ کہا کہ ہندوستان ہمارا ملک مدر آف ڈیموکریسی ہے اور ہمارے قانون کے منتری نے کہا سپریشن آف پاورز کا کل ذکر کیا اور یہ جو قانون ہے یہ دونوں کا النگن ہے دونوں کی ویلیشن دونوں کانسپس کی جب پانچ اگر دوہزار انیس کے فیصلے ہوئے یک طرف پر فیصلے ہوئے گیار قانونی گیار آئینی کسی سے پوچھے بغیر اور یہ ایک آکرمن سے کم نہیں تھے جمہو کشمی کے سوا کروڑ لوگوں کے خلاف ایک اعلانی جنگ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جائز طریقے سے اس کا ویرود کریں اور جب اسی ویرود کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں ایک پیٹشن داخل ہوئی ایک میں پندران پیٹشن داخل ہوئی اور ان میں اس قانون کو ایک اسالٹ کے طور پر پیش کیا گیا اور کہا گیا آئین پر اور کہا گیا اس سب بیار آئینی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو کنسیلر کرنے کے لیے بعد فارملی ایڈمیٹ کیا اور اس کو ایک کانوشن بینچ میں بیج دیا اور اس کانوشن بینچ میں بیجنے کے بعد جناب یہ توقع کی جاتی ہے جو پرنسپل ہے کانوشن ڈیموکریسی کا کہ انسیوشنل ریسپیکٹ ہم ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کریں اور کانوشنل پروپریٹی اور کانوشنل موریلٹی جو تقاضی کرتی ہے وہ یہ تقاضی کرتی ہے تب تک ہم اس کانوشنلی سسپیکٹ قانون کو ایمپیلیمٹ نہ کریں جس کو کی جوڈشل سیکرورٹی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں سب سے بڑے ٹاپ کورٹ میں ٹاپ گانوشنل کورٹ میں سیکرورٹی ہو رہی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز اگرچہ ہم نے درخواست دی ہم نے یاکچہ دی کہ اس پر ایمپیلیمٹیشن روک دی جائے اگرچہ وہ نہیں روک گئے لیکن سپریم کورٹ نے یہ ٹپنی ضرور کی کہ ہم پاورلیس نہیں ہیں اگر یہ کوئی سٹپ اٹھائیں گے اس کو واپس کرنے میں وہی ایک اندیا تھا ایک اشارہ تھا ایکزیکیوٹی کی طرف سے کہ آپ احتراز کیجئے آپ اس کو آگے ایمپیلیمٹ نہ کیجئے سپریم کورٹ کے پاس ایک وکلپ تھا کہ پہلے دن وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی دم نہیں ہے آپ کی عاشقہ میں آپ کے پیٹشنز میں لیکن وہ ایسا کیا نہیں بلکہ کہا ہے کہ بازی نظر میں پہلی نظر میں اس میں دم ہیں اور یہ پانچ میمبر کی کونسٹرل جو بینچ جج کی جو کونسٹرل بینچ ہے اس کو ریفر کیا گیا تو جناب اس کے بعد آئیسے کانون پہلا جو پائرنٹ کانون ہے اس کو ایمپیلیمٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بجائے درخواست دینی چاہیے تھی سپریم کورٹ کے ایکسپڈائٹ کرے شنوائی کرے اور یہ نرنے دے کیا یہ آئین کے مطابع ایک قدم اٹھا ہے کہ ہمارا ماننا ہے بلکل آئین کا الگن کر کے آئین پر ایساورٹ سے کم نہیں ہے جو کچھ کیا گیا پانچ اگست کو تو جناب اس اس پس منظر میں یہ جو بل ہے یہ بل بھی اسی کا حصہ ہے جو ایمپلیمنٹیشن پروسس شروع ہو گئی ہے اب مانیے کل سپریم کورٹ کا جو کونسٹرل بینچ ہے کہے کہ نہیں پیرنٹ جو آپ نے پیرنٹ ایکٹری جلایا ہے جو پیرنٹ آپ نے جو سٹپ پہلا اٹھایا وہی آئین ایک خلاف ہے کیونکہ آپ نے تین سو ستر سٹر کو انٹرپٹیٹو کلاز کو آپ نے سبسکیٹو چینجز کے لئے استعمال کیا آپ نے آرٹیکل تین کا علنگن کیا آپ نے سٹیٹ سے نہیں پوچھا اور آپ کے پاس کوئی فیصلہ کوئی ادھکار نہیں تھا تین سو ستر کو ختم کرنے کا تو پھر کیا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جمہ کشمیر کے آئین کا کیا ہوا کیا اس پارلیمنٹ کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آئین کو ختم کرے وہاں کے جو ریورائج تھے ان کے آرڈر کے تحت بہنی وہ آئین تو موجود ہے اپنی جگہ پر نہیں اس پارلیمنٹ کے پاس یہ اکتہار ہے وہ کانون آئین ختم کرے وہ تو ایک کانسٹویونٹ پاور ہے اس کو تو ایک کانسٹویونٹ اسمبلی کانسٹویونٹ اسمبلی ختم کر سکتی ہے تو یہ سارے آپ دن بر دن کانفیوجن کی طرف بڑھا رہے ہیں اور جو اس کا مقصد ہے اور جو بھی یہ آج کا یہ ایمینٹمنٹ ہے یہ تو بلکل خراب جاتا ہے جو معنی جو مہارے بھومنسل صاحب نے جو انہوں نے پہلے دن پانچ پانچ اگست کو کہا تھا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس فلور پر اس صدر میں کہ یہ جی سٹیٹ ریسٹور ہو جائے گی تو اگر وہ ریسٹور ہو جائے گی تو تیران میں ایمینٹمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ایک لجنسلیچر کی کلپنا کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ سگنل ٹھیک نہیں جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کی گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے چار سب کے قریب ایک سال میں سویلین ڈیٹس ساو کے قریب انکانٹرز بیس انکانٹرز آرمڈ انکانٹرز اربان ایریاز میں تو جناب دو سو کے قریب ہمارے سکریٹی فورس کے جوان اور ان میں سے کچھ آفسرز بھی ہی پر دیولارمنٹ کا آتا پتا نہیں تو دوسری بات ہے آپ جو کنٹنٹ پر جائیں گے تو کیا پہلے کیا پہلے ڈپٹیشن پر آفسرز نہیں آتے تھے اگر کبھی ہمارے کم اللہٹمنٹس ہوتی تھی کیا وہ نہیں سپلیمنٹ ہوتی تھی تو اس کو اس کو امنڈ کرنے کا امنڈ کرنے کا کیا مقصد ہے کیوں آپ کو دراصل آپ کیا کرنا چاہتے آپ ایک ڈیموکلس ورڈ کرنا چاہتے کشمیری آفسر پر جمہو کے آفسر پر کہ آپ کا میزو رام جا سکتے ہیں جو انہوں پاٹ آفیت اور آج کی تاریخ میں جو ہمارے ڈسٹکس ہیں اس ڈسٹکس میں ایٹی پرسنٹ پر آپ نے باہر کے لوگ جو کیا نام ہے ہمارے آفسرز ہیں ڈسٹک مجلسے لگائے ہیں جن کو جیسے حدری صاحب نے کہا جن کو جو جو فرنیمنٹل جو نیچے کی بات ہے جو ریالتیز ہیں گراؤنڈ کی ان سے وہ بے بہرہ ہوتے ہیں کوئی کنیک نہیں ہوتا گراؤنڈ کے ساتھ تو اس سے کیا ایڈمسٹریٹی ایفشنسی بڑھ جائے گی دیکھیں پہلے ایک ایک جو کی آفسر ہوتا ہے اس کو ٹوپوگرافی کے بارے میں جو ویبن جو الگ الگ جو وہاں کی سمسیہ ہیں ان کے بارے میں پوری ایک ایک پوری اندرسین ہونی چاہیے تو یہاں کیا یہاں کیا ستھر سال میں نہیں چل رہا تھا ہم تو پارٹ تھے انڈین ایڈیان ایڈیس اس کے جو بھی ہمارے آفسرز تھی یا تو وہاں کے کالیفہ کرتے ہیں یا بہا سے آپ آلات کرتے تھے تو جناب میں نے کہا کہ تیران کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں اگر ہم لیں گے اگنس دی بیکڈروپ ووٹیور وز سیڈ با اونرابل ہومنیسٹر وان دی پھلور آف سان فیفت آگست اس میں سندوش سانشو دن کرنی کی کیا ضرورت ہے تو جناب مل ملا کے آپ جمہو کشمیر کو انسرٹ انڈی کی طرف لے رہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم دیش کو کہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ مستودس ہے زمینی صورتحال وہ نہیں ہے پانچ سو پچاس دن پر ہمت نہ ہوئی کہ آپ حرجی ریسٹور کرتے وہ نہیں ہوئی تو ڈیوریزم کا کہیں پر نئیو نشان نہیں ہے اب آپ باہر سے فروٹ ایمپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ڈس امپاور کریں ہمارے سیو کو چنوتی دی لی ہمیں ہر طریقے سے جمہو کشمیر کے لوگ اور ہمارا جو اب سینڈ مائننگ کا معاملہ ہے وہ تو اور وہ تو ایک بڑا ریکٹ بن گیا آپ نے ہی ویروت کیا تھا مائرل منرل کانسیشنز ایکٹ کا رولز گاہ جب بنے تھے آپ کی آپ کی ہی سرکار میں آپ کے ہی جو نمبر سے ان نے اس کا ویروت کیا تھا اس سے تو مارا جائے گا روزگار جمہو کے پٹھوا کے ادھم پور کے ہمارے گریب لوگوں کا لیکن آپ وہی ہو رہا ہے تو جناب میں اس کا ویروت کرتا ہوں کیونکہ یہ وہی ایک رانگ ڈریکشن میں ایک سٹپ ہے کوئی بلا ہونے والا نہیں ہے جمہو کشمیر دیش کے ساتھ تھا اسی وجہ سے میں یہاں ہوں فانسیشن کی وجہ سے میں یہاں ہوں لیکن آپ کوئی بلا ہونی رہا ہے تو جناب آپ کے جو اپنے وعدے ہیں وہ وعدے پانچ اگست کو جو کیے تھے ان وعدوں وہ وعدے عملہ یہ محمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا سٹیر ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم سٹیر کر نہیں ہم کہتے ہیں کہ ریسٹور کیجئے چار اگست کی پوزشن اگر آپ میزو رام جا کے منیپور جا کے وہاں کے لوگوں کو پتائی دیتے ہیں کہ پرائیمیس نے اپھار دیا ہے آپ کو آئیل پی صورت میں تو جمہو کشمیرہ کیوں نہیں اگر یہی چیز وہاں کیوں نے ایک دیش ایک کانون کی بات ہوتی ہے اگر آپ بوڈو لینڈ پر ہم سمجھو دا کرتے ہیں تو وہاں پر بوڈو ٹیٹری دس زیاد سکیر مائلز دیتے ہیں تو وہاں کی میں یہ بات آتی ہے ایک دیش ایک کانون اگر ہندوستان کا پردان منتری بوڈو لینڈ میں یا منیپور میں اور سیون سٹیز میں زمین نہیں کھرید سکتا ہے تو جب جمہو کشمیر کی بات آتی ہے تو وہاں کی یہ پریشانی ہے تو جناب ہماری ایسپریشنز کا ریسپیکٹ کیجے جو آپ نورثیست میں کر رہے ہیں اتنی حد تک تو ہماری تین ہی اوٹنامی وہاں آئیل پی دے رہے ہیں کوئی آدمی جو وہاں جایا گیا اس کو پرمیٹ لے لے ہیں اتنی ہی دیت تک وہاں بیٹھنے جناب پرمیٹ میں ہوگا سات دن کا تو ساتھی دن اور ویدن تو انساف کیجے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا لیا جمہو کشمیر کے لوگوں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا آج ہی ہمارا انجینئر مر گیا اب جان کھو بیٹھا اترا کھڑ میں وہاں بنا رہا تھا یہ پاور پرچک سینئر انجینئر تھا وہ تو جمہو کشمیر کا بشیر رحمد ذرگر تھا اور آپ اس کی جو مہت ہے اس کو گر لینے کی ویستان نہیں تو جناب کیجے اممگوں کو ریسپیٹ کیجے سیاسی جو بکشائے ہیں جو ایسپیریشنز ان کو ریسپیٹ کرے پھر ہی معاملہ حال ہو جائے گا دوریاں مد بڑھا جئے تو جیسے پہلے گا لوگوں کو گلے لگیں جمہو کشمیر آپ کے ساتھ کھڑا ہے دیش کے ساتھ کھڑا ہے لیکن آپ ہی اس کو پوش کر رہے ہیں دور تو میری یہی گزارش ہوگی اس قانون کو وابس لیجئے بلکہ آپ سپریم کورٹ کی ماننا کرتے ہوئے اس کو ریسپیٹ کرتے ہوئے امپلیوٹ نہ کیجئے جو کانسٹوشنلی سسپیٹ لاز ہیں بہت شکریہ